تو بلا تخیر آپ دینا ملتمسا کہ ساڑھے دننا اپنے کتاب تو بازی وزفر وصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهِ اصْتَفَى آدم وَنُوحًا آدم وَنُوحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمِ وَآلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ سَدَكَ اللَّهُ لَذِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا إِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى سَلِّمُ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ محفلِ ذِكْرِ سَيِّدُنا امامِ حَسَن وَا امامِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ نقابت میاں مناظر حسین قریشی صاحب جناب نصیر آمدتاری صاحب اور حضرتِ علامہ اسرار منور صاحب آپ خجرہ والا برائے حسالِ ثواب شوبے دار حاجی احمد علی ڈاکٹر زفر عباس میاں ممش فیق بھٹی صاحب بانیانِ محفل حاجی غلام شبید حاجی رزوان محمد منشاہ گوڑلوی عمران بٹی ملخ خالد شہن میک مذرات جامِ مسجد غوثیہ کمریہ بنگلہ چوک فیصل آباد تحصیل لالیاں زِلہ زِلہ زِرِ صدارت حافظ حافظ محمد اجاز آمد سیالوی صاحب اور کاری محمد حسنین تبسم سیالوی صاحب سیالوی صاحب زِرِ صدارت حضرت علامہ مفتی صفدر علی صاحب جو آپ دے شہر وچ دین دا کم کر رہنے اللہ تعالی آپ نے اس دین برکت نصیب فرمائے عزیزانِ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اہلِ بیت بیت آپ دی نصبی رشتہ داری آپنا بلڈ ریلیشن خونی تعلق اے ایسا رب دے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمائے دن کل صحبہ بن بنصب منکتئون الا سببی ونصبی کہ یومِ قیامت ہر رشتہ ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور میرا تعلق قیامت علیہ دن میں حضور فرمائے دن باقی ہو باقی ہو میرے بچوں میرے عزیبوں مگر یاد رکھنا تعلق نصب رسول اللہ ایدہ نمبر پیڑا نہیں پیڑا نمبر ایمان دے پیڑا نمبر ایمان دے پیڑا نمبر ایمان دے ایدہ نمبر ایمان دے بھی رشتہ داری نفح دیتا ہے بولے نہ ہو کوئی شک کہیں قرآن تا بھی شک کہیں فرمائے سیصلہ نارا ذات الحب ومراتہ حمالت الحتب فی جیدہ حبل من مصد جس طرح ابو لاب رسول اللہ دے تعلق ہونے نفح نہیں دیتا اور جس طرح جس طرح قنعان حضرت نودہ پتر ہونے نفح نہیں دیتا چار پتر سن حضرت نودہ چار پتر چار بیٹے سن مگر قنعان بے ایمان کافر سی آپ کو کیا چاہیے بیٹھئے مولوی جی وعیرنا تو آپ شاکد ہو و بہج ہو پا junto تو بھجو ہے جناب تقریر سنی ان دیئے سمجھنا تقریر سنی دیئے سمجھ باست ور بھائی کی ایند ہے کی گل ہے کوئی سمجھئے سمجھا یہ تو اسی جو رات دے بارہ مج reins نہیں بیٹھے واغر کوئی پیڑ پلے تو آٹے بھی پونی چاہیے دیئے شور دی ضرورت نہیں غور دی ضرورت بچوں نول اسلام تیترائے پتر بیڑی جبیٹھے چوتھا بیٹا انہا دا کنان سام حام یافس تو اللہ نے اس دا بیڑا غرق کرنے ایدہ مطلب جس طرح نول اسلام دے پتر نو نصب نے نفع نہیں دیتا حضرت عبد المطلب دے پتر ہون نے ابو اللہ بنو نفع نہیں دیتا پندرمی صدی دے بھی کسے شاہ نو اس گلتے قبر جو مافی نہیں دھیڑی بھئے شاہ رینے پیڑا ایمان بوچھے آجائے گا مڑ تعلق کم آئے گا بھے تو کھڑی خاندان تے نسلی چھو یہ مسئلہ دی سمجھ آگئی ہے تے اگر تو یہ نہیں آئی تے مڑے تھے پین پائی رکھ اس گلتے کوئی ناز نہ کرے بے ایسی شاہ دے سان چھڑ دینا چھڑنا نے پر پیڑا ایمان ہوئے کے سو پیڑا نمبر عقید دیتے ایمان دیں دوجہ نمبر وچھ اس چیزنو تسی لیا سک دیو کہ اس تو بعد پھر اے تکیا جائے گا کہ اس دا تعلق جو حضور ناڑے آل رسول ناڑے اس دا اسنو فائدہ ہو ساریاں عملہ واریاں دے عمل برابر نہیں ہوتے دوبارہ مسئلہ سمجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی عوض پاڑ جتنا سونا اللہ دے راہ دے دیو میرا صحابی ایک مود جماعتہ دے دا ایک برتن مود سے دینے پیمان نہ ہیں دو ٹوپے کہلو ٹوپا کہلو کہ اگر کوئی بندہ عوض پاڑ کتنا سونا اللہ دے راہ دے تے میرے نبی دا صحابی ایک ٹوپا جماعتہ دے وے تے حضور فرما دے ان دے ٹوپے دا سواب اللہ دی بارگاہی توانے او دو پاڑ ناڑو زیادہ ہے بیٹا مسئلہ سمجھ جاری ہے تو کوانٹی اور کوالٹی اچھ ساڑا مال زیادہ ہے پر سواب انہ دا زیادہ ہے او دی وجہے بے ازی آم بندیاں او نبی دے صحابی دے تو ایدہ مطلب ہے عمل سارے اکو جتنا وی کرن پر سواب اکو جنا سارے آنوں نہیں ملگا اے ایک مثال اے دی دوجری مثال بے شکر حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تے جبریل ارض کیتی یا رسول اللہ سارے شہید جنتے چاپنے پراناڑ پرواز کردے مگر جعفر دی پرواز دوجیاں نہ لو بلان دے سرکار پوچھیا اس دی وجہ کی یہ تو ارض کیتی یا رسول اللہ توجہ صرف شہید نے جعفر شہید بیئے تے تو اٹھا رشتے دار تے احلِ بیعت بچوں بھی تو اے دا مطلب ہویا کہ شہید سارے ہی لیکن جڑا انہاں زیادہ رتبہ ملے ہیں اوہ آلِ رسول ہون دی اور عزور دی رشتے دار ہون دی بجاتی خرق سارے ہی کر دن پر جدا سواب زیادہ مل دیا اور نسبتِ مصطفیٰ دی وجہتی ویدہ مطلب ہویا کہ اگر عملہ میں جب برابر بھی ہو تو نسبت میں جب سارے برابر نہیں نسبتِ مصطفیٰ نفع دے اس مسئلے لی بزاعت واسطے ایک اور مثال انسکر سارے شہر ہی اللہ دی زمین تے بنے ان پر مدینے ورگے نہیں نسبتِ مصطفیٰ دی وجہتی سارے دنیا دیا شوکیس ہیں جو جتیاں سجیئیں ان پر کسے جتی دی فوٹو سینے تے نہیں لگ دی اگر کسے دی سینے تے لگ دی یہ تے ہو اگر نالینِ مصطفیٰ دی لگ دی یہ نسبتِ مصطفیٰ دی وجہتی اے رمزِ جنہوں تُسا سمجھنا ہے اس گفت گوویچ کہ بندے سارے یہ اللہ دے لیں اناس من آدم و آدم من تراب لوگ آدم دی اولاد میں اور حضرت آدم مٹی چھو پیدا ہو مگر بھائی ساکھ سارے لوگ اکو جے میرے اللہ نے فرمایا آئیے بھائی ساکھ اللہ تھا قرآن سنیئے اللہ فرمانا مرمانا見ا یا بني اسراقی لذکروا اور نعمتی اللہتی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت یاقوب دیا اولاد نو آلمین تفضیلت دیتی دیتی ہے کہ نہیں دیتی بور لے نہ ہو آجے میں ماندتا نہیں چاہا آجے تا قرآن پہ پڑھ میں تُس ہی آنکھ کو واہ واہ کری ماند چاہا نہیں آجے تا قرآن چاہا یہ جناب نے سمجھا آجا پر کی کریئے ساڑھے تے قرآن پڑھنے بھی قیمت نہیں پہن دیتی بندی آتے بندی قیمت پہ جاتی ہے اللہ تو انبر کے اندے بھی بائیسے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل از درونیمتی اللہ تی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی آلم حضرت یاکوب دی اولادنو انہ دے زمانے ویچ اللہ سارے ہاں جہانہ تے فضیلت دیتی قرآن دینا سبھولی کسے تعویل تبیر تشریفی ضرورت نہیں صاف نصف حضرت یاکوب دی اولادنو جہانہ تے فضیلت آسل سی اُس دورے علالعالمین آیت نمبر دو سنیں اللہ فرمانے یا مریم اے میری ولیہ مریم یا مریم ان اللہ استفاقی و تنگ رکی مریم مریم ان اللہ کی علاق نسائل عالمین مریم مریم ان اللہ نے تمہیں بلند کیا ہے تمہیں تہرہ بنایا ہے اور جہانوں کی عورتوں پر سرداری اطاف فرمائی ہے تو ساریاں عورتیں برابرنے پر حضرت مریم ان اللہ عورتیں سردار بنایا ہے عزیدان دیوکار اللہ فرمانے رب دا قرآن گوائے اللہ فرمانے اللہ سردار بنایا ہے آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل امران اللہ عالمین اس لی شرعہ کرنا اور قرآن دی سب اپنی شرعہ اوہ اے جڑی قرآن اپنی شرعہ خود کرے اور دوسرا درجہ کے قرآن دی آیت دی شرعہ میرے نبیدہ پاک فرمان کرے کریں میرے حضور فرمانے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیره اللہ نے مخلوق بنائی بخاری و جدیس مشکات و جدیس حضور فرمانے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیره اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی جننات بنائی ملائیکانو خلقی تک زمینی سمندری ہوائی مخلوق فیدائی مخلوق بنائی فجعلنی فی خیر سب تو بیتری مخلوق انسان نامیچ میرا نور رکھے آئے 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 واہ میرا سو میرا سو میرا سو میرے حضور فرمانے سمجا علاہم فرقہ تینی پھر اللہ نے انسانانو دو وڈیاں گروہ موج تقسیم کیتا عربی اور جمی فجعلنی فی خیرہن بہترین کرو ارماد اندر مصطفیٰ کریم رکھے آئے 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 فجعلنی فی خیرہن پھر فرمائے یہ انہوں گال حضور پہ کر دیں میں صرف توہٹے تک اپڑا رہا یہ انہوں توہٹی مردی ہے کہ تُس ہی اپنے نبی دی گالنوں کے سرانگے 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 میں اے ڈیمانڈی نہیں کردہ کہ دوسرے صبح آمد اللہ دام کیا دوں اے پتا تو انہوں نہ چاہیدہ ہے کہ گال رسول اللہ دی ہوگے تو ان کے سرانگے 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 کسے جانگے دے شاعر تے نہیں نہ لکھیا یہ باکو چنیوٹ دا شاعر ہے تو اس لکھیا ہے تو دا کلام ہے نہیں حضور دی زبانی چون نکلے آئے تے وئی رابدی میرے اللہ فرمایا میرے نبی فرمایا اِنَّ اللہ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِ سُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِ سُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِ اللہ نے اربانو کبیلیا میں جونڈیا بیترین کبیل قریش اج میرا نور رکھے آئے سُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَهُمْ چُلُّ تَقْسِمُ کیتا ہے فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَایْتَرóc جیڑا ساریاں تو بیترین بیت سی جیڑا سب تو بیترین بیت سی سب تو بیترین گھر ویترین میرا نور رکھے آئے آنا خیروہم نفسا و خیروہم بیتا نہ کوئی میری مثالے نہ کوئی میرے کردی مثالے خاجہ حسند ہدا پھنے لی вопросы اور کیا کمال دہ بولے فرما دنے ان کی پاکی کا خدا باہت کہتا ہے بہترہے 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 ہیں بیرے جان دیں تو کھڑے آؤں بریلی والے بھرمان جنے بھرمان کی باگی کا خدا باہت کہتا ہے بیرے بہترہے ہیں آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آل میرے بچیاں نو سمجھ جائیے کریں سنو آئے جانے من میرے بچوں آہ جیگہ کنجرییاں جیسی بین دے ہونا ٹیپ ٹاپ 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 ٹاہا تی اُنہ دیکھے لیتے ہیں امدہ شاہ اُنہ نوے کے اے نا سمجھا کرو گا آنجدہ شاہ ہوں اے دکے شاہ تی یا آپ پہ شاہ یا ملے آنے دے بنائے شاہ یا کسی مراس کی دے بنائے شاہ نے جیڑے شاہ اللہ بنائے ہونا اُنہ نائی چوتو آنو زہرہ پاک یلی پاک دا نور نظر آرہ اُن ساڑے بچے بیس پوائنٹ ہو جاندنوے کے کہ سر اے یہ بھی شاہ تمہجھو ہے کہ نا وہ ایسے شاہ نہیں ہوتے ایسے شاہ نہیں ہوتے یہ دکے شاہ ہوتے آپ اس کو سمجھ لیں بیٹا جی میں ایک مثال دینتا ہوں نا بیٹا اگر گلاب دے بوٹا لگے گلاب دا بوٹا ہو وے گلاب دا بوٹر اُو دے اُتے گھ بھی نہیں لگ سکتے اُو دے اُتے گلاب لگنے ہاں اے کہہ سکتے ہو بککہ ہو گیا ہے انہیں دی کوالٹی ہو نہیں رہی اے کہہ سکتے ہو بیدہ رنگ ہو نہیں رہی اے کہہ سکتے ہو اے دے چکونی خوشبو نہیں رہی جتنی اگر ہوں دیئے مگر اے نہیں ہو سکتا بھائی بوٹا گلاب دا ہو بیٹا اگر نسل رسول اللہ دیو اے کہہ سکتے ہو با او خوشبو ہوں جی نہیں رہی اے کہہ سکتے ہو اے کہہ سکتے ہو رنگ نہیں رہا تھوڑا ہو گیا ہے لیکن اے نہیں ہو سکتا با گلاب ہوتے گھو پی لگ جائے او دی پنکھڑی دا ڈیزائن ہاں جی او دے بناوٹ او دے لگن دا داد او دا کلی بڑھنا پھر کلی تو پھول بڑھنا پھر او دا محول کوئی نہ کوئی شائع ہوتا رڑ دی ہونی ہے جیس تو لگنا ہے با گلاب ہوتے لگنا ہے جیڑا سید ہو یا نا اصلی ہو یا بھائی صاحب وہ دے بچ کو جاپنے اوڑکیاں لی آدھا نظر ہونی چاہیے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سلطان معمود غزنوی اعلان کی تا کہ میں حضرت خضرتی زیارت کرت بڑا مشہور واقعہ خطبہ بیان با میں حضرت خضرتی زیارت کرنی ایک جاٹ سنیا تو اس نے کہا بھائی جیڑا زیارت کروائے ان کوئی نام بھی ہے اس نے کہا بھائی نام دیانگے میں انہی نام چاہیے دائب میں پڑنا ہے چھے مہینے وظیفہ چھے مہینے وظیفہ پڑنا ہے کہ انہ چھے میرے گارہ رین خرچہ دیتا ہے مادشاہ کیا دیانگے تو پڑھ مہین حضرت خضرتی زیارت ہو وہ چھے مہینے گارہ رین بڑا لنگر سرکاری ملتا رہا جاٹ بھی بہت کھاندہ رہا وضو کرنا کپڑے چنگے پہنے مزیتے بٹھیں رہنا مڑی موج لگی چھے مہینے آباد بادشاہ صدیات ہو سا کہ میں انہی زیارت کوئی نہیں ہو یوں سا کہا جی میں انہی پتہ ہی نہیں لگا میں ایک لفظ غلط پڑھ دا رہا دوبارہ پڑھ دا رہا بادشاہ کیا جا مڑ پڑھ سال لنگ ہے سال باد بادشاہ صدیات ہو سا کہ بادشاہ سلامت کر لے میں انہی کوئی وظیفہ نہیں آنا میں تو جاٹ بندہ آسال آپنا لنگ آئے جی میں لنگ تھا میں انہی کوئی زیارت تھا پتہ کوئی نہیں میں تو یہاں پہ بہت کے چھپ کر کے لنگر کھاندہ رہا بادشاہ کیا بھئی میرے سارے وزیر لیا دربار لاؤ دربار لگا بندے سانے سارے کٹھے ہو گئے تے اس وزیر تو کچھ ہے بھائی نکیس ہزار دیا پہلے وزیر آکھیا جی اندھے تو کتے چھاٹ دے حلاج اندھے ایک چٹی داڑی یڑا بابا ویچ محفل دے بیٹھا بادشاہ دی اس نے کہا جی اس ٹھیک آکھیا بادشاہ دو جے وزیر تو مجھا تو کیا اس نے کہا جی فانسی نٹکا بڑی ظلمت زیادتی کی اس بادشاہ نا فراد کی تا وہ چٹی داڑی یڑے بابا جی بھرمانن جی اس بھی ٹھیک آکھیا اگلے پاس سے بیٹھے آدرت آیاز سلطان معمود دے وزیر اجینا دے بارے اقبالا کہ ایک انصف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض اوہ 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 ساڑا کام میں روٹی دینا رہایا اوہ یہ بھی کسے باننے نڑکان دا رہا ہے تو ماف کرو اوہ 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 بابا پر اکٹھا ہو سکا جی اس بھی ٹھیک آکھیا اس بھی ٹھیک آکھیا اس نے بادشاہ اس بابیال مڑیا ہو سکا یار تو سارے آن دی باری آن میں بس ہی آکھیا اے کیا اوہ بابا جی فرمان لگے بجی جڑا پیڑا ہے نا جایا کہے کتا چھڑ دے ہو تو ساین لا چھڑیا ہے وزیر اے ہے پچھو ایالیاں دی نسلی میں دی نسل جان اے ایالیاں دی نسلی چوئے تھے اے جس لے کوئی جانوار اٹھے ہوندے تو کتا چھڑن ہلے آئے وہ ساپنے پہودا دیالی گال کیتی ہے تام آیاں کھا ٹھیک آنڈا توجہ ہے گل جیڑا اون بندہ بجلی مانگی کرانتے وزیر بیٹھا ہے پتہ نہیں با وہ بھی کیڑی نسلی یقین کرو اون دی نسل دا بھی پتہ ہی نہیں پیا لگتا با مارو اے گریبا کو سمجھائیے کوئی جیڑا بندہ ایس گلت بھی میرے ناڑ اے گری نہیں پیا کرتا یا آپ بجلی چوری کرتا ہے تا یا ہے بجلی یڑا نہیں تو اندھا آکھ بندہ آکھنا یہ گلتی کی تھی کی آنڈے ہو یا تو بجلی چوری کرتا ہے تو اندھا میرے ناڈو جیڑی مانگی ہو جائے بڑھ میں کھڑا تار تا یا آپ بجلی یڑا ہے دوجہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا جیڑا آکھے کہ جناب میں ان کوئی پروار نہیں جیڑی مردی مانگی دوجہ وزیر کے بارے اٹھنا ہے کہا جی اے جلاد دینا سلچوئے دے وڑکے جلاد آئے فاس میں دے دے اے بھائی او ساپنے ماں پہ ہو دی آد آدے مطابق آکھے بھائی اے نفاسی دے دے اے جیڑے تریجے جیڑے نا آیاز اے سید اے ناڈے وڑکیاں دی صفت ماف کرنا اوستان آکھے ماف کر دے بادشاہ اندو جی گال بھول گئی اس نے کہا سید صاحب انتہی میرے کوڑ رہے ہو تو سامنے دس یا کہ انہی میں سید ہوں اس وڑے آیاز فرمان لگے بادشاہ اپنا پردہ ہی رکھی ہے اپنا پردہ رکھی ہے کہ میں نوکری کرنی ہے انجے اے سبابے میرا پردہ لایا ہے نا ان دا پردہ میں لانا او جیڑا تسی آن دے ہونا میں حضرت خزر دی زیارت کرنی ہے او اے بابے ہو رہی ہے تو میں وچو گال کی پر سمجھانی ہے با جیڑا وڑکیاں دا اندہ ہے نا اثر او اگا آئے یا اندہ ہے اولاد بندہ نسل رسول اللہ سرکار تے شیخ سادی فرما دے سید کا سیبوت کہ ہوئیدہ شوعد عزو خلق محمدی و کرم مرتضی سید ہوئے تو دے چو رسول اللہ دے خلق اور مولا علی شہر خدا دی سخابت دی خوشبو آئے او نا دی کرم دی خوشبو آئے نظر آئے گا کیا ہے ٹھیک ہے عزیز آنے من درویشو اور فقیرو یاد فرمالو یہ میرے حضور دا گرانہیں انہوں حضور فرمالے لانا خیرم نفسا و خیرم بیتا جو میں میں سردارا او میں میرا گرانہ نبیان دے گرانیاں تجھے آدھا سردارے زیادہ رتبے والا ہے زیادہ شان والا ہے کہوں سننیاں دینے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ وراہ الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ وراہ الورا ہے اس میں ہسنے سیدہ ہیں اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں ہسنے سیدہ ہیں اس گرانے میں مشکل کشا حضیدہ ندیوکار میرے نبی پاک سرکار دی آہل البیت جنہ نو پانچ تن پاک دے نام تو جان دین دنیا والے میں انہ دی گل پیا کرنا ہوں میرے نبی پاک سرکار دے باگ پیڑا پھول امام حسن سرکار دا کھلیا ہے پیڑا پھول امام حسن سرکار دا کھلیا ہے جدو عورت دے گھار بچہ پیدا ہے جدو عورت دے گھار بچہ پیدا ہوئے بھائی ساہ آورت جنہی دیر تک غسل نفاس نہ کرے انہی دیر تک نماز نہ پڑے گی قرآن نہ پڑے گی حج نہ کرے گی عمرہ نہ کرے گی روضہ نہیں رکھے گی عزیزم کھانا پکا سکتیے کھانا کھا سکتیے پکا سکتیے کھلا سکتیے بچے نو دودھ پلا سکتیے کر دے کم کاج کر سکتیے مگر عبادت نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان لیا واہ اللہ نے عورت نو بڑے رتبے دی تیوس میرے نبی فرما دے نجدو عورت ماں بڑے اک باری عورت نو کرتے سی ہوے اللہ حاج دا صواب تا کر دے 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 چھوٹا رتبہ نہیں عورت دا عورت دا مکام بڑا دینچہ بلان دے اے عورت دا رتبہ بلندے کے رب تعالیٰ دی مخلوق دی تخلیق اللہ تعالیٰ اس نوی استعمال کردے ہاں اے دا آسان نہیں ہوں دا ماں بڑھنا بندیاں نہیں بتاؤ با ماں بڑھنا کے مطلب ہوں دا سر اے عورت بڑیاں قربانیاں دیں دیئے اے عورت ہی جانا دی اے 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 نہیں انہیں اقدمہ جنت رکھی اور اے جدو ماں بڑھنا دی اس سے وقت انہیں صحیح خراب ہو جائے پرگننسی شروع انہیں صحیح خراب ہو جائے پھر انہیں فیزیک متاثر انہیں اے باڈی سٹیکچر سارا آپ پر ڈاؤن ہو جائے خراب ہو جائے خدا حسن ختم ہو جائے اپنے وجود چھو اپنی خوراک چھو تیرے پتر یا دینو حصہ دے رہی تینو کی پتا ہوئے نو مہینے دا بچہ وجود چھے رکھ کے عورت سوندھی کی میں ہوئے اور پھر اسی نو مہینے یہ اس عورت کو سارا کام بھی لیں پھر دوائیاں کھاؤ پھر اگر عورت خود بیمار ہو جائے اے پوائنٹ نوٹ کرنا وہ عورت خود بیمار ہو جائے پرگننسی دے دوران پرگنٹ ہوگی اور بیمار ہو جائے انہوں اے دوائی نہ کھایا عورت کیوں؟ اے انٹی بائٹر کے تھے بچے نقصان ہوئے گا بچے دے نقصان آستے عورت دوائی نہ کھایا اے پوائے بیمارے دوائی نہ کھاوے کیونکہ بچے دی سید واسطے نہیں تھی اے فلانی چیز ہنو پیراں اڑیئے اے فلانی چیز ڈاکٹراں اڑیئے اے نہ کھائیں ابھی نہ کھائیں وہ عورت بیچاری اپنی خوراک کنٹرول کر لیں دیئے اپنے بچے واسطے اوہ دوائیاں اوہ نہیں کھان دی جیڑیاں بچے نقصان دے ہو اوہ کھان دیئے جیناتا بچے فیدہ ہوئے اوہ پا میں فیدہ نہ ہو نو مہینے مسلسل ایک عورت اپنی زندگی دے عجیب و غریب دین گزار دی اور پھر اوہ نفرت نہیں ہوں دی اوہ محبت ہوں دیئے پھر جدو وہ ماں بندیئے زندگی اور موت دی کش مکاشے اے میں نہیں کہہ رہے آپ قرآن کہہ رہے حملت ہو امہو وہنن علا وہنن جدو تیری ماں اٹھایا ایک دن بدنوں دے بوجھ چیزہ سا ہوتا رہے حملت ہو امہو قرآن تیری ماں نے بڑا بوجھ اٹھایا تیرا فوادہ آت ہو قرآن پھر بڑی تکلیف نڑتے نو جنم دیتا میرے بچے میرے عزیز پھر جدو وہ ماں بندیئے پھر اجے نہیں یقین کرو وہ عورت تھنڈا نہ کھائے کھٹا نہ کھائے کیوں بچے دودھ پینا ہے بچے ان فیڈ کرنا ہے خودی صحت متاثر ہوگا بچہ دودھ پی رہے لیانا عورت اے چیز کھاوے اے چیز نہ کھائے یا بچے دے پیٹے درد ہوئے تیسی عورت دے اتھے گاں پوڑ لے کرے تو امرود کھاتے انہیں تو امرود کھاتے انہیں بچے ان درد شروع ہو گئی وہ بیچاری اتھر ہوئی اندر ہی پی جانے کہ میں ہی آخر عورت ہوں اور پھر جدو اسی ہو دے اتھے کھلو کہ یا نیا نا تو کیتا کی پتہ نہیں کیتنی ٹوٹ جاندی ہوئے گی عورت اور عورت نازیاتی نہ کریا کرو عورت دے اترام کریا کرو عورت بڑی کمال دی عورت میں عورت اترام کیوں نہ کروں عورتہیں سیدہ فاطمہ تو زہران میں عورت اترام کیوں نہ کروں عورتہیں پی پی زینب پاک جنت انسانیت ناز کر دی عورتہیں امائش ہے صدیقہ نے عورتہیں سیدہ خدیجہ تلکبران ہے عورت اکبال فرمانے نے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں میرے بچوں عورت دیزت کریا عورت دے اترام کریا عورتہیں عورتہیں رابضی مخلوق کی جو عورت بھی بڑی کرمالی مخلوق جس روپچ بھی ہوئے دینا محبت کرو بیٹی دے روپے چوہے بیوی دے روپے چوہے ماں دے روپے چوہے بہن دے روپے چوہے عورت ہر روپچ کابل احترام ہے عورت دی قدر کریا کرو عورتنو قدیبیو دی مرضی تو بغیر وکھنا بھی نہیں جائے عورتنو دی مرضی تو بغیر دیکھنا بھی نہیں سائے یا رب دی مردی ہوئے یا عورت دی مردی ہوئے نہ دو مردیاں رلن تتاں عورت لتکنا جائے زی انتکنا مینی جائے عورت اتنی قابل احترام ہے یا حشر دے دن میں چل اللہ فرمانا ہے نظران جھکاؤ یا عورت سامنے پی آن دی ہوئے یا اللہ مرد نو فرمان دے اپنی نظران جھکاؤ اتنا احترام اللہ پاک نے عورت دا بیان کیتا ہے بات دور چلی جائے سیدہ دارہ پاک آپ دے گھر مولا حسن دی جلوہ کری ہوئی جلوہ کری ہوئی بھی پاک مسلطے کھڑیاں ہو گئی عالی حضرت فرمان دینے آپ تطہیر سے جس میں پاک دے جمع اس ریاض نجابت پیلا کہ آپ یا ہاں ہاں کوئی ماننا بہجي ایک بار بی سیدہ ناidge دیئے تے سید بندیاں میں چوی سیاہ ویس سیاہ ویسا لئی دین گوی اس specialize دیئے کیاں کھیٹا نے یہاں تو پیہ کیا تھے علوے آلیاں تنوں میں سے آنا دادر مو توجہ ہے حضرات یار مولوی نہ ٹوکاں کا کیتا کھارتا تو مسیح تجبہ کے بھی ٹوکاں کرنا یار چھڑ دے کھڑا عزیز آنے من میرے نبی سائن سرکار کملی والے حضور دی شہدہ دی دے گھر پہ تھا اسمہ بنتیوں میں احساس کر دیانے یارسول اللہ زہرا دیکھیں حسنہ انڈیا مدوئیے بی پیوں میں مسلطے کھڑیاں ہو گئی آنے میں قربان لیا وہ میری سرکار بولے لیں فرما دینے میری دی زہرا چلت دی ہو رے اللہ انڈے تو حیض و نفاستیاں پلیدیاں تک حسن حضور دی تصویر نے سین تلے کے قدمہ تک مولا علی دی تصویر نے معدوم نتھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گا تھی زات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین کیا شان ہے میرے نبی پاک شانی تشار فران ہٹا بدبودار لوگ نا سید آنی حضرت سید عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے تھے بندے بی بی پاک دبوئے تھے آئے تھے پوچھ یا سید زادی آج بدل بنے آئے پتہ نہیں لگا روزے شروع ہوئے نہیں کہ نہیں ہوئے فرمایا جاؤ چان چڑھ گیا روزہ رکھو بی بی جی سانو تے نہیں راتی چڑھیا چان پتہ لگا تو انکی میں پتہ لگا ہے فرمایا میرے پتر عبدالقادر جیلانی نے جدودی فجر دی مانگو یہ دودھ پینا چھڑ دیتا ہے میرا پتر روزے دار ہے اذا مطلب ہے آج روزہ ہے چان چڑھ گیا پانچ پانچ پکیاں سیکھٹاں پی لیں بابا جی سلا پران کھڑو رہے اگڑے بابے جی کھٹا ہو پران اتر سمجھ آئیے کہ نہیں این شاوری این سید عزیزان مطرم میرے نبی پاک فرما دے میری دھی جنتی ہورے اللہ پلی دیا تو پاک کر دیتا ہے بریلی والے بولے یہ فرما دے این کھڑو رہے کی پاکی کا خدا ہے پاکی کہتا ہے بیان آئے آئے تطہیر سے اور میں نے سارے بچے دہان نہ سنو میں بے اجازت علم کے گرے جبریل بیاد بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی اے انہوں نے گھارتے فریشتے اجازت تو بغیر نہیں ہوں جیڑی اڈرامیاں چیڑی اینے گنجریاں کی تو ہوگئے نا بھائی صاحب اے گل نہ منیاں جی اے دے تے بلکل پکے نہ ہوئے آجے درویشو گل کی آز رکھے آجے درویشو گل کی نے چھپائی رکھے آجے اے جے سید کہ بے اجازت علم کے گھر جبریل بھی آتے نہیں سیدہ و تیبہ و تغیرہ تیبہ مخدمہ کائنات راکیاں ساہدہ آبیدان نیرہ منورہ تیبہ و تغیرہ مادر حسنے میرے نبی دا نورے سیدہ فاطمہ اپنے ویسال دے ویلے اپنے ویسال دے ویلے اپنے ویسال دے ویلے اپنے ویسال دے ویلے بی بی پاک وسیعت فرمائی یہ تو میرا جنادہ اٹھ میری چار پائی تے چھت پایا جائے اے اللہ اوز میں تو اڈے کڑو پلوانا ہے چار پائی تے کی کی تا جائے بوچھیا گا بی بی جی فرمایا جب میرا جنادہ اٹھے کفنیچ میرا وجود ہوئے تیمہ چانیاں وہ تو بھی میرے وجود علکی سے دی نظر نہ اٹھے اٹھے چھاتھونا 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 میں چانیاں کوئی میرے وجود نونا ویکھے کفنیچ لپیوے وجود تے کیسے دی نظر کفنیچ لپیوے وجود تے کیسے دی نظر بولو کسے دی نظر نہ آیا آوے ترکڑی بھرو ترکڑی دھرو تولو ترویش دی گلدہ وزن کرو جیڑی بی بی نو اپنے پرتے دائے نہ خیال ہوئے کہ میرے فیسال دوبار کفنیچ پہ آیا آوے ہمی میرے وجود تے کیسے دی نظر نہ آئے او مردان دے بھرے دربار پرچ مقدمہ لے کے نہیں جا سکتے 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 میرے پترانو سمجھا گی گالدہ مولو گالدہ بزن ہو گیا گالدہ پتا لگیا اگر کوئی ابو بکر سے دیکھنو نہیں مندہ تو نامن میں بندی رابنوں میں کوئی نہیں مندہ تو رابدہ کی گھٹیا ہے بندی رسول اللہ نے کوئی مندے کہا دیا نہیں ہو گئن تو اللہ تعالیٰ دا کی گھٹیا ہے رسول اللہ تعالیٰ دا کی گھٹیا ہے یہ کیسے دے مندہ نہ مندہ ان کوئی فرق نہیں بودا نہ مندہ پر او گالدہ نہ کرو یہ دے وچی سیدان دی توہین اندیو جی اخی او منگن گئے میرا سی سوروال لال ہے آن دا گڑا چنگاوے میرا سی چار دے سوروال لال ہے دو سال چھپڑے تھے تری جے سال ہوں نے کھڑا لینڈ کرو جو رنگ دی بول لے نو اے نہیں کہ نہیں ہمیں آکھیں تو جدی پوچھتی رئیس ہیں آکھیں نہیں انہوں نے نا لے آئے کہ رئیس ہویاں تبجھو ہے کہ نہ میں کہہ جنہ دا نا لیا رئیس ہو جائیے انہوں نے منگتا نہیں آکھیدہ گلدی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی جنہ دا نا لیا اب آن سورے نا لبندہ نا لے اگل آشالا چنگا ہوئے تو بندہ چنگا اکارا مار لے انہ دا نا لے وہ آن دا میں چار کروڑاڑی گڑیچ بیٹھا ہے گھڑیچ اٹھاکے لے لتھایا میں بے لے دیتیا تاہے نہیں پاکھاتے نہ آتے نہیں میں کہہ جنہ دا نا لیا گھڑیاں دی جانب وہ خجوران دلیڈ جانب وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی ڈا ہاتھ ہاتھ گلت ہے وہ ساکھاڑ دیکھ چولی چکھنا ہندہ اور میں نے ساری رات بھی زبا کیتی رکھو دیگا جو اٹھے یہ سانا دروہ سنی آؤ مشہ جی اتوان نہیں یا پتا میں کہے جی تو سیدھا سو انہاں کہا بی بی پاک دی شانے وے جدو انہاں دا ویسال انہاں گئے نا انہاں اللہ کے دعا کیتی آئی برربہ سنیا میری روح لین ملک الموت ناوے میرا اندے تم ہی پردہ میاں کیا سیتے منن انہاں اے بھی منواہ سیتے اے بھی مان لینے انہاں اے تو بھی سوچ کہ جس بھی بی دائنہ پردہ کہ اوہ فرمان دیا با مالاک الموت میں میری روح لین نہ آوے اوہ مردربان ریج کی میں ٹھور گیا ہے بھلا ہوتا ہے بھلا ہو گئے تو آج ناوییہ کرم آڑے جوت سونا سنو دےو تی گال دی سمجھو بھی لے لیندے ہو جڑا سمجھ لے لیندے ہو دی ہیں کیا بات مجھے دیکھا کہ سمجھ کریں گے میں تو انتہوں ہی تسری جی میں آئی ہی آپ نے تو بٹی کار کیوں کرا جی میں سمجھے چکالا میں چوڑ کر دی بیٹھا سید منگن آڑے نا ہے سید دین آڑے میں یہ نتیجہ کٹی ہے سید منگن آڑے نا ہے اے سید دے اب بھلیاں کی ہو گیا کتے لگے پھر دی گل کے لیاں دی جڑے کائنات دے بارس ایک پاس سے ایسی آکھ یہ کائنات دے بارس دوجہ پاس سے آکھ یہ منگن گیا ہے دلیتا نا یہ تھی وہی گلے بے ڈاڑے گروہ لسی منگن گیا ہے دلیتی مڑ گی گل سمجھا کرو وہ سید نے کائنات مالک نے رب انہوں نے بنایا ہے رحمت اللہ العالمین دی اولاد نے انہ دا عالمین تے بی سکا چلتا ہے ہاں آئے چھوٹیاں موٹیاں گل نہ کر کے نا جو نہ دی شان نہ گھٹایا کرو بڑیاں شان نہ آڑے سید لیتا ہے عزیدان من حضرت سلطان باو فرما دینے بے کی خبر یا دبی کی خبر یا دی شان نہ آڑے ڈیڑے ہان مٹی دے مانڈے کدینا دی وانگ آجے جنہ موڑ کدی دیکھےڑے ہائے کدینا دی وانگ آجے اوہ عدب نصیب جنہ نویا پڑے نصیب انا دے اے میرے ستن میرے دی امام حسین آئے دنیا تجلوا کری کی تی امام حسن سر طلع کے سینے تک حضور دی تصویر سینے تک قدمہ تک علی پاک دی تصویر امام حسین سر تک لے کے سینے تک علی دی تصویر سینے تک قدمہ تک حضور نڑ ملنے جدو تو میں بیرا کٹھے کھلوڑا ایک تصویر حضور دی بندی آئی ایک تصویر حضور دی بندی آئی ایک تک گودج بہا کے میرے نبی نے فرمائے خادا ابنی سیدوں میرا اے پتر حسن سیدیں میرا اے پتر حسن سیدیں اوہ سا سید 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 گل پیار کرنا 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 جنہوں میرے نبی نے جو چولی جبää کہ سیدہکھے اوہ سا سید تھی جدو عمر شاعتی پاک دی اوئی 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 مولا یلی نے اپنے پتر حسن تھی شادی جس پاک خاتون نڑکی تھی ہے او خاتون ابو پکر دے بیٹے عبد الرحمان دی تھی لگ دی بیٹے بڑے سید دی شادی علی نے ابو پکر دے گار کی کوئی سیدہ نے جوڑ بھی بھی خیادہ اللہ تعالی میری اور آپ سب بھی حاضری قبول فرمائے ومالے